شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا ہم نے انسان کو نطفہ مخلود سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نا شکرا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے جو نیک اکار ہیں وہ ایسی شراب نوشے جان کریں گے جس میں کافر کی آمزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجودے کہ ان کو خود تعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے عیوز کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مزتر کر دینے والا ہے تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشدلی انائت فرمائے گا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا ان میں وہ تختوں پر تک یہ لگائے بیچے ہوں گے وہاں نہ دھوپ کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میعوں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور بہشت میں جہاں آنکھ اچھاؤ گے کسرک سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے ان کے بدنوں پر دیبائے سوز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہائیت پاکی ذات شراب پلائے گا یہ تمہارا صلح ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہاں نہ مانو اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پوشت چھوڑے دیتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں یہ تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے